بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں آپ کی معلومہ میں سقصہ زہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنا پہلا سبق جو ایک نظم ہے حمد اس کو شروع کر رکھا ہے اور آج ہم اس کو چھٹے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں یعنی یہ آج ہماری حمد کو کا چھٹا دن ہے یعنی چھٹی کلاس ہے آج کے سبق میں جو چیزیں آپ سیکھیں گے یا آج کے سبق کے جو حاصلات تعلم ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نظم و نصر کو پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کل بھی اسی کی مشکی تھی اور آج بھی چونکہ ہم نے کل آدھی ہم پڑھی تھی تو آج ہم جب ہم مکمل کریں گے تو اسی اپنے حاصل تعلم کے ذریعے باقی بھی جو اس کی چیزیں اور اس کو اسی طرح سے مکمل کریں گے دوسرا آپ پڑھیں گے آج نظم کہانی یا واقعہ نظم کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں مختصر سوالات کے جوابات لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا وہ لکھنا آپ سیکھیں گے یہ ہمارا آج کا مقصد تدریس ہوگا پیارے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے یعنی ہر چیز پہ آپ نے اللہ تعالی سے کچھ مانگ گیا اس نے آپ کو بغیر مانگیا تا کیا ہے تو ہمیں الحمدللہ کہتے رہنا چاہئے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف بھی پہنچیں کوئی ایک کانٹا بھی چپے تو اس پہ اللہ تعالی سے ناراض کی اور شکوہ کرنے کی بجائے اگر آپ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالی آپ کو اس کا اچھا عجر دیں گے اللہ تعالی آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے کیونکہ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالی کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس میں یقیناً اللہ تعالی کا حکم شامل ہوتا ہے تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کے لئے کوئی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے ہم چونکہ حمد پڑھ رہے ہیں اور حمد میں بھی ہم اللہ تعالی کی تعریف اس کی حمد و سنا کو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں جان رہے ہیں اپنے سبق کے جو آج ہم نے چیزیں پڑھنی ہے ان کو پڑھنے سے پہلے جو چیزیں آپ نے کل سیکھی ہے اس سے پہلے اس باق میں سیکھی سبق کے پہلے حصے میں سیکھی ان کی حمدورائی کر لیتے ہیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حمد کیا ہوتی ہے حمد کسے کہتے ہیں اب آپ کو اگر یاد ہے آپ نے کل مجھ سے سنا بار بار اس کو دیکھا آپ کی معلمہ نے آپ کو بتایا تو اب آپ مجھے بتائیں کہ حمد کسے کہتے ہیں شابہ شاد کھڑا کریں اور اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے اور اس کے بعد زمین و آسمان پر کس کی حکمرانی ہے یہ آپ کا ایک سوال ہے اور اگلا سوال ہے آپ کا کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ رکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر جے اور اسی طرح کے مزید سوالات جو کل کے سبق سے متعلق ہیں ان کے جوابات اپنی معلمہ کو دیجئے جی تو یقیناً آپ نے کل جتنا حصہ پڑا اس کی دہرائی کر لی ہوگی آپ کی معلمہ نے اچھے سے آپ کی دہرائی کروا دی ہوگی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل ہم نے دیکھا میں نے آپ سے جب ہم نے اپنے سبق کا آغاز کیا تو میں نے آپ سے پوچھا آپ کو بتایا کہ آسمان پہ ہمیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کون کون سی چیزیں نظر آتی ہیں آپ نے مختلف چیزوں کا بتایا آج آپ مجھے بتائیں کہ زمین پر ہمیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کون کون سی چیزیں نظر آتی ہیں زمین پر موجود ویسے تو اس قدر زمین پر بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ شاید ان کا شمار کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکیں گے لیکن پھر بھی آپ مجھے بتائیں بلکل صحیح زمین پہ ہمیں پانی جیسے ہی دریا ہو سکتا ہے سمندر ہو سکتا ہے چشمہ ہو سکتا ہے درخت بلکل ہمیں درخت نظر آتے ہیں مختلف پھل نظر آتے ہیں جن میٹھے ترش ہر ان کے رنگ مختلف ہیں ایک دوسرے سے ان کا ذائقہ مختلف ہے اور یہ ساری چیزیں کہا ہیں زمین پر اسی طرح پہاڑ دکھائی دیتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں آپ نے پڑا ہوگا یا آپ کے والدین نے آپ کے اسلامیات کے جو معلم یا معلمانوں نے بھی بتایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں کہا ہے اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں دکھائی دیتی ہیں ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں دریا سمندر نہریں چشمیں نظر آتے ہیں کل ہم نے چشموں کا ذکر بھی پڑھا سمندر کا جھیلوں کا پڑھا ہمیں درخت نظر آتے ہیں مختلف درختوں پر لگے ہوئے مختلف پھل نظر آتے ہیں پھول نظر آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں زمین کی خوبصورتی ہیں زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے اور ہمارے استعمال کے لیے تخلیق کیا ہے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جیسے انسان پودے پرندے اور جانور وغیرہ تمام اگر آپ غور کریں جو آپ کو اپنے عرد کے مخلوقات نظر آئیں گے اگر وہ ایک ننی سی معصوم سی چھوٹی سی چونٹی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کو بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اگر ایک بہت بڑا ہاتھی ہے سمندر میں بہت بڑی سی مچھلی ہے تو اس کو بھی بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی خود بناتے اور وہ چاہے تو کسی بہت بڑی چیز کو بنا لیں اور یہ سب کچھ بنانے والا کوئی اور نہیں تمام مخلوقات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے آج آپ اپنی کتابیں کھولیں ہم اپنی حمد کا یہ جو حصہ رہ گیا تھا دوسرا حصہ اس کو مکمل کریں گے شابش کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھئے آپ نے اس صفحے سے کتاب کا یہ والا جو حصہ ہے اے خدا اے خدا چاند سورج تیرا حکم پا کر چڑھیں تیرے حکم سے سب جیئے اور مریں تیرے ہی یہ زندگی تیری ہی یہ قضا اے خدا اے خدا اب آپ نے یہ جو آپ کا حصہ رہ گیا تھا حمد کا ابھی ویڈیو کو یہاں پہ روکنا ہے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اس کی مثالی بلند خانی کیجئے جی یقیناً آپ نے اس کو اچھے سے ادا کیا ہوگا اچھے سے پڑھ لیا ہوگا اور آپ کو نظم کو ترنم لے اور آہنگ سے پڑھنا بھی آ گیا ہوگا آپ نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں جیسے سمندر ہے جیسے دریاں ہیں جھیلیں ہیں یہ ہمارے لئے بنائیں ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو چاہے وہ ستاریں ہیں چاہے وہ آسمان کی اوپر کی چیزیں ہیں زمین کی اوپر کی چیزیں ہیں پانی کے اندر رہنے والی چیزیں ان تمام کو تخلیق کرنے والا کوئی اور نہیں صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کائنات کا ایک ذرہ ہے تو وہ بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کے لئے وہ اللہ کا حکم اس کو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے درخت کا کوئی پتہ بھی اپنی مرضی سے درخت سے الگ ہو کر ٹہنی سے ٹوٹ کر نہیں گر سکتا بلکہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو ان تمام کے پیچھے جو ایک لائے عمل ہے یا جس طرح سے یہ چل رہی ہیں وہ کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے چاند کا اپنے وقت پر آنا اور جانا سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا اور غروب ہونا کیا وہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا دن دیکھا کہ جس دن سورج صبح کی وجہ شام کو طلوع ہو اور صبح غروب ہو جائے نہیں نا کیوں کیونکہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے سورج نے صبح کوئی وقت طلوع ہونا ہے تو وہ صبح ہوئی ہوگا اس نے شام کو غروب ہونا ہے تو وہ شام کوئی ہوگا سورج کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اس کی اپنی مرضی سے نہ اس نے گردش کرنی ہے اور نہ کبھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو یا شمال یا جنوب سے طلوع ہو بلکہ ان چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا ہے یہ اللہ کے حکم سے جس طرح اللہ چاہے اس طرح حرکت کرتے ہیں اس طرح سے سامنے آتے ہیں تیرے حکم سے سب جیئے اور مریں یعنی زندہ رہیں اور مر جائیں خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ جانوے رہیں تمام وہ چیزیں جو جاندار ہیں جن میں جان ہے جو سانس لیتی ہیں ان کی زندگی اور موت کا اختیار کسی اور کو نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے آپ دیکھیں ہم انسان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حکم سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہم پیدا ہوتے ہیں انسان میں روح آتی ہے اس کی جسم میں جان آتی ہے اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ مر جاتے کچھ لوگ آپ نے دیکھو گا شاید آپ کے علمیں ہو آپ نے سنا ہو کسی سے کہ بہت بچپن میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو جاتے کچھ کا جوانی میں ہوتا ہے کچھ کا بہت بڑھاپے میں ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہوتا ہے ہماری اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں ہم جو زندگی گزار ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے وہ کتنا جیے گا اور کس کب میں نے اس کو موت دینی ہے کب وہ مر جائے گا قضا موت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری ہی یہ زندگی تیری ہی قضا کہ اللہ تعالی کے ہی حکم سے اللہ تعالی کے ہی ارشاد سے اس کے حکم کے مطابق زندگی اور موت ملتی ہے اور بے شک ہمارے پاس یہ زندگی اور موت کا یہ جو ہے یہ ہم اللہ کے حکم سے کہا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہماری زندگی جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک امانت ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت ہم تھی کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہمیں اندازہ ہوا کہ ہر چیز کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے اور ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر چیز میں ہر اچھے کام کو کرنے کے بعد ہر نعمت کے ملنے کے بعد ہمیں جس نعمت کا ادراع ہوتا ہے جس کا نہیں ہوتا نعمت تو بے شمار ہے ہر نعمت کے حصول کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں اب آپ نے کرنی ہیں ایک سرگرمی ہم تو ہماری ہو گئی مطن کے حساب سے مکمل آپ نے اس کے زبان شناسی کی کچھ چیزیں اور کچھ مہارتیں پہلے سے سیکھ لی تھی آج ہم نے اس کا مطن مکمل کیا اب آپ کریں گے ایک سرگرمی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے حمد کے ایک ایک مصرے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ لکھنا ہے چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھے اس کی پرچی بنائے اس کو تیہ کر کے رکھ لیں اور ایک ٹوکری لیں اس میں وہ سارے حمد کے جو مصرے ان کو آپس میں یکجہ کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایک طالبی آئے گا مولمہ جس کا نام لے وہ آئے وہ ٹوکری میں سے اس ایک مصرے کو اٹھائے اور پڑھ کر اپنی مولمہ کو سنانا ہے جو مصرہ آپ کے پاس آیا آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی مولمہ کو سنانا ہے جو مصرے ایسے ہوں گے کہ شیر کا پہلا حصہ ہے تو ان کو آپ کی مولمہ چسپاں کرتی جائیں گی تختہ نرم پر یا آپ کے تختہ تحریر پر آپ سے پوچھ کے جو آپ کا مصرہ آیا اس کو لکھتی جائیں گی تحریر کرتی جائیں گی اب جس بچے کے پاس دوسرا مصرہ آ رہا ہے شیر کا دوسرا مصرہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے نہ صرف اس مصرے کو پڑھنا ہے بلکہ آپ نے اپنی مولمہ کو بتانا ہے کہ یہ کون سے شیر کا حصہ ہے یہ کون سے مصرے کے بعد آئے گا اگر تختہ نرم پر آپ چسپاں کریں تو آپ خود اس کی جگہ پر اس کو چسپاں کریں گے اور اگر آپ کی مولمہ اس کو تحریر پر تحریر کریں گے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اس کی کس مصرے کے بعد جگہ ہے اور وہ وہاں پہ اس کو لکھ دیں گی تو شاہ باش ویڈیو کو روکی اور اس سرگرمی کو کیجئے جلدی سے جی تو یقیناً آپ نے یہ سرگرمی کی ہوگی اور بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اتنی دفعہ چونکہ آپ لوگوں نے اس نظم کو پڑھ لیا حمد کو پڑھ لیا تو آپ کو اب یہ کافی حد تک پتا چل گیا ہوگا کہ کون سا مصرہ کس کے بعد آتا ہے تو آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا ہوگا اور اس کو آپ سمجھ بھی لیا اب ہم کرتے ہیں اپنی مشک میں شامل سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے درزل سوالات کے جوابات تحریر کریں کیونکہ آج آپ کا ایک حاصل تعلیم یا مقصد تدریس یہ بھی ہے کہ آپ مختصر سوالات کے مختصر جوابات لکھنے کے قابل ہو سکیں سوال نمبر تین کیجئے اور اس کے بعد آپ کا آج کا ہی جو گھر کا کام ہے حمد سے متعلق وہ یہ ہے کہ آپ نے حمد میں کیا پڑا چونکہ ہماری حمد آج مکمل ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس حمد میں اس کی تدریس کے دوران اس کو پڑھتے ہوئے سادہ جملے بھی لکھنا سیکھ لیے بے ترتیب الفاظ سے ترتیب دینا بھی سیکھ لیا تو اب آپ نے آج جو کام کرنا ہے گھر میں وہ یہ ہے کہ حمد میں آپ نے کیا پڑا اس کو اپنے الفاظ میں والدین کو بتانا ہے مکمل جملوں کی صورت میں آپ نے اپنے والدین کو بتانا ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر میں موجود کتنی اشیاء اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں آپ نے غور کرنا ہے اپنے گھر جائیں وہ تمام چیزیں ایک کمرے سے باوجی خانے سے سہن سے شروع کریں کہ ایسی تمام چیزوں کی فیرست بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ورکشیٹ کرنی ہے ورکشیٹ میں آپ کا سوال نمبر ایک ہے میں نے آپ کے لئے ایک اور حمد لکھے کہ دی گئی حمد کو پڑھیں اور سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں آپ نے آ چونکہ سوالات کے مختصر جوابات لکھنا سیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس حمد کو پڑھنا ہے یہ وہ حمد نہیں ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے بلکہ اس مہارت کو سیکھنے کے لئے مشک کرنے کے لئے یہ ایک اور حمد ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یہ جو تین سوالات ہیں یہاں پہ ان کو پڑھ کے ان کو سمجھ کے ادھر دیوی جگہ پر آپ نے ان کے جوابات کو اپنے والدین سے مدد لیتے ہیں ان کی رہنمائی میں لکھنے اسادسے کرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لئے لیسن پلین پی پی ٹیز اور ورکشیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ جب چاہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ